موسیقی لینگویج ہوگی یعنی وہ والی لینگویج جو رول کے اوپر فاکس کرے گی تو ڈیفائن کرتے ہیں لینگویج کو ڈیفینیشن سے پہلے ایک question ہے کہ how do automata accept or reject input how can automata know that given string is valid or not تو یہ جو دو questions ہیں ان دونوں question کا answer ایک ہی ہے وہ answer ہے language کہ ہمارے automata کو automata سے مرد ہماری کسی بھی automatic machine کو کیسے پتا لگتا ہے کہ جب ہم اس کو کوئی input دیتے ہیں اس نے وہ input accept کر کے اس کو آگے processing کرنی ہے یا اس کو reject کرنا ہے تو یہ چیز language کے ثروب بتا لگتی ہے کہ جو language وہ machine سمجھ دی ہے اس language میں جو rule define کیے گئے ہوں گے اگر تو اس rule کے مطابق input ہوگی تو وہ اس language کو accept کرے گی تو وہ اس input کو accept کرے گی otherwise وہ اس کو reject کر دے گی تو ان دونوں کا question کا answer جو ہے وہ ہے language کہ answer of a question is language ہمیں language کے ثروب بتا لگے گا کہ input accept کرنی ہے یا نہیں کرنی there are different methods with which we can define a language language کو define کرنے کے multiple methods ہیں وہ کون سے method ہیں وہ یہ پانچ main methods آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جن میں سب سے پہلے ہے descriptive recursive regular expression finite automata اور transition graph ہم ان سب methods کو پڑھیں گے اور with examples ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس method سے particular method سے کس طرح سے language کو define کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو type ہے وہ ہے descriptive definition of language تو آئیے آج کے lecture میں ہم دیکھتے ہیں کہ descriptive language سے کیا مراد ہے ہم اس کو with example سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں it described the condition imposed on its word یہاں پہ جو word لکھا ہوا ہے جب ہم نے basic definitions کچھ پڑھیں تھیں اپنے earlier lecture کے اندر اس کے اندر word کو ہم نے define کیا تھا کہ جو بھی چیز alphabet کے اندر یا ہماری language کے اندر string کے اندر permissible ہوگی وہ word کہلاتی ہے یعنی کوئی ایسی condition جس کے مطابق وہ language بنائی جائے گی اس کو ایک example سے دیکھ لیتے ہیں example ہے the language of string of even length defined over alphabet c اس کا مطلب اب جو language بنے گی اس کے اندر جو letter ہے c ہوگا c کے علاوہ کوئی اور letter نہیں آئے گا condition دے دی یعنی descriptive definition کے اندر کہ ہمیں condition دے دی جاتی ہے کہ string of even length string کی length even ہونی چاہیے یعنی string کی length 2 بھی ہو سکتی ہے 4, 6, 8 and so on تو اگر اس کو ہم لکھیں گے تو کس طرح سے لکھتے ہیں language وہ کیا ہو جائے گی even form میں c ia 4 times 6 times 8 times and so on اسی طرح continue رہے گا تو اس کو بولتے ہیں descriptive definition of language کہ ہمیں ہماری statement کے اندر ایک condition دے دی جاتی ہے اس condition کے مطابق ہی صرف string اس language کے اندر allow کی جاتی ہے ایک اور example دیکھتے ہیں the language of string that does not start with y defined over alphabet xyz تو یہ statement سے تو ہمیں یہ پتا لگ رہا ہے کہ جو بھی language بنے گی اس کے اندر جو string ہوگی اس کے اندر جو letters آئیں گے وہ x y اور z ہوں گے اس کے علاوہ کوئی letter نہیں اس میں آ سکتا condition یہاں پہ یہ ہے string that does not start with y وہ y سے start نہیں ہونی چاہیے string اگر y سے start نہیں ہونی اس کا مطلب x سے بھی ہو سکتی ہے z سے بھی y start میں نہیں آ سکتا end میں بھی آ سکتا اور center میں بھی آ سکتا کس طرح سے یہ دیکھیں z x x y z x z y three times z double z y یعنی آپ یہ دیکھ لیں جو بھی strings بن رہی ہیں اس میں y سے کوئی string start نہیں ہو رہی اس language کے اندر y سے کوئی string start نہیں ہو رہی and so on تو یہ descriptive definition of language ہے کہ ہمیں condition دے دی جاتی ہے اس condition کے مطابق ہم language کو define کرتے ہیں alphabet zero one two can be written کس طرح سے اس کو لکھا جا سکتا ہے length two جب ہم نے basic definitions پڑھیں تھی اس میں length of string دیکھی تھی length سے کیا مراد تھا اس کے اندر کتنے letters ہونے چاہیے اب جو یہاں پہ language بنے گی اس کے اندر دو سے زیادہ letters نہیں ہونے چاہیے اب وہ دو letter کیا ہو سکتے ہیں دو دفعہ zero بھی آ سکتا ہے دو دفعہ one بھی دو دفعہ two بھی آ سکتا یا zero one بھی آ سکتا one two بھی two two letters کے کوئی combination بن سکتے ہیں اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں دیکھیں double zero zero one double one one two two one zero two and so on یعنی کچھ بھی combination بن سکتے ہیں دو letters کے ایک اور example ہم دیکھتے ہیں write a language of string ending in zero defined over alphabet zero اور one ہم کوئی ایسی language لکھنا چاہا رہے ہیں جو کہ zero پہ ختم ہو اور zero اور one سے define کرنی ہے تو دیکھیں اس کا کیا مطلب جو بھی language ہوگی اس میں یہاں تو zero ہوگا اور one ہوگا یعنی کا combination بھی ہو سکتا ہے تو end zero سے ہونا چاہیے اگر ہم خالی zero لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی تو zero سے start zero ہی اس کا end یہ بھی تو اس میں ہو سکتا ہے یا ہم اس کو double zero بھی ہیں جس طرح یہاں پہ کہ first میں ہم نے zero لکھ دیا پھر double zero یعنی اس language کے اندر جو بھی string بن رہی ہے اس کا آپ last والا letter دیکھیں وہ zero ہی ہے اسی طرح سے ایک اور example دیکھتے ہیں write a language equals یہاں پہ word use کیا گیا equals write a language equals of string with number of a's equal to number of b's defined over alphabet a b یعنی اس کا مطلب کہ جتنے اس language میں a آئیں گے اتنے b ہونے چاہیے اگر ہم ایک time a لکھتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس one time ہی اس کے اندر ب بھی ہونا چاہیے language کے اندر اگر ہم two time a لکھتے ہیں تو ہمارے پاس two time b بھی ہونا چاہیے اس language کے اندر لیکن یہاں پہ ہم empty بھی لکھ سکتے ہیں empty کا مطلب zero time a ہم نے لکھا اور zero time b لکھا وہ بھی equal ہیں اس کا مطلب ہم empty بھی add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے empty empty کا مطلب ہے کہ اس میں number of a is 0 اور number of b is 0 a اور b ایک دفعہ a ایک دفعہ b two times a two times b پھر a b a b اس میں b a 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 equal سے مراد number of b a equal ہونے جائیں سی طرح ایک اور example ہم دیکھتے ہیں write a language even even of string with even number of a and even number of b even number even number even two times are to b two times آ a a three times are a four times are to b b four times even number کس طرح سے لکھیں کہ سب سے پہلے empty 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 کا مطلب ہے نہ a b zero کو even consider کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ zero کو empty سے show کیا گیا اس کا مطلب دونوں ہی zero ہیں zero کو even number لیا گیا اس کے بعد دیکھیں double a double a دو a a a a and four times ہمارے پاس four times a a a b جب بھی آئے گا وہ even number میں ہونا چاہیے یہاں پہ بھی two times a two times b اور آپ کوئی بھی دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں four times b آرہ ہے two times a a and so on اسی طرح یہ چلتا رہے گا اسی طرح ایک اور ہمیں example دیکھیں ایک journal ہمیں example دی گئی write a language a b of string defined over alphabet a اور b یہاں پہ n کی value بتا دی گئی کہ n one two three and so on ہے ہم نے جب define کیا تھا power of string ہم نے کہا تھا کہ power میں جو چیز ہو اتنی دفعہ ہم جو letter ہے اس کو لکھ دیتے ہے مثلا اگر ایک example دیکھ a kia power two تھی تو ہم نے کہا تھا کہ a kia 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 یعنی a kia 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 2 ٹائمز A لکھیں گے 2 ٹائمز B لکھیں گے جب ہم A کی پاور 3 B کی پاور 3 کریں گے 3 ٹائمز A اور 3 ٹائم B آجائے گا and so on تو اس کو ہم لینگویج کی فارم میں کس طرح سے لکھیں گے اس طرح سے لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ A اور B کی پاور 1 ہے یہاں پہ ہم نے 2 رکھ کے کیا پاور کو 3 کیا پاور 4 5 and so on یہ continue رہے گا تو سٹوڈنٹس یہ کچھ پریکٹس کے دور پہ بھی examples دی گئی ہیں 3 examples ہیں آپ اس کو خود سے solve کریں تاکہ آپ کا concept clear ہو کہ descriptive definition of language کیا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے write a language that contain at least one A defined over alphabet کیا ہے ASD اس کا مطلب ہے جو بھی language بنے گی وہ ان تینوں letters میں سے لے کے ہی ہیں ان تینوں letters کو combine کر کے بنے گی اب یہاں پہ ہمارے پاس ASD ہے at least one A آنا چاہیے تو ایک example میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں تاکہ باقی آپ کو کرنے میں آسانی رہے تو at least one A کم از کم ایک اے ہونا چاہیے تو اس کا مطلب وہ جو language ہمارے پاس بنے گی اس کے اندر simple A بھی ہو سکتا ہے کہ at least کم از کم ایک اے ہونا چاہیے یا وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے S اور A بھی ہو سکتا ہے یا وہ ہمارے پاس A اور D بھی ہو سکتا ہے یعنی جو بھی ہم string بنائیں گے اس کے اندر A کا ہونا لازمی ہے at least one A ہو one سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ اس form میں کچھ بنے گی باقی دو examples بھی آپ خود سے solve کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو آپ میرے سے comment میں پوچھ سکتے ہیں next جو language کی definitions ہیں وہ ہم next lecture میں کریں گے آج کے لیے ہتنا ہی thank you very much